موسیقی سب سے خاص سروے کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ دلگت راج نیتی میں امیدواروں کی زمینی حقیقت کیا ہے وہ نیتہ جو آپ کے بیچ اپنی امیدواری کی تال ٹھونک رہے ہیں ان کے دعوے کو آپ ہی کے بیچ سے تول کر ہم لاتے ہیں آپ کے لیے سب سے خاص سروے جو بتائے گا آپ کو ان سمبھاوت امیدواروں کی زمینی حقیقت کہ آخر وہ اپنی امیدواری کا دم بھر رہے ہیں وہ خود اپنے دل میں کتنے پانی میں ہیں کتنے مجبوط ہیں کتنے کمزور ہیں شیطر میں پکڑ اور لوگوں کے بیچ ان کی چھوی کیسی ہے کیسی ہے ان کی ریس جاننے کے لیے آئیے شروع کرتے ہیں ریس دوہجار انیس تو یہ ریس ہے ہریانہ ویدھان سبا چناؤ دوہجار انیس کی ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے بیچ امیدواری کی تال ٹھونک رہے ان نیتاؤں کی زمینی حقیقت کیا ہے جو آپ ہی کے بیچ سے نکل کر آپ کا جن پرتنیدھی بننے کی بات کر رہے ہیں اور ہریانہ ویدھان سبا چناؤ دوہجار انیس کی ریس میں ان تمام امیدواروں کا ویدھان سبا وار ہم ادھین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس بیچ کاؤنٹنگ سینٹر کی کاؤنٹنگ سینٹر تیار ہے کاؤنٹنگ سینٹر تیار اور سیدھا رکھ کریں گے شاکر میرے صحیحوں کی جوڑ گئے ہیں شاکر توشام ویدھان سبا سیٹ آج اس کا کاؤنٹنگ سینٹر سے ہم پتہ رگانے کی کوشش کریں گے کہ امیدواروں کی جو دور ہے ٹکٹ کی ریس کے لیے وہ کتنے کمزور ہیں کتنے مجبوط ہیں لیکن یہ پورا سروے توشام کا کیسا رہا بلکل اور یہ سروے کا جو دور تھا جو سلسلہ تھا الگ الگ ویدھان سبا شیطروں سے ہوتا ہوا اب توشام ویدھان سبا شیط پہ پہنچا ہے توشام کی جنتہ نے ہر پارٹی کے سنبھاوت امیدواروں پر اپنی رائے دی ہے اور یہ بتانے یہ بتایا ہے سروے کے ذریعے کہ وہ آخر کس پارٹی سے کس سنبھاوت امیدوار کو چاہتے ہیں کہ وہ جنتہ کے بیچ جا کر اس ویدھان سبا چناؤں میں تال ٹھوکے توشام ویدھان سبا شیط سے سنبھاوت امیدواروں کا اس اوپینین پول میں جنتہ کی رائے ان باکسز پہ قید ہے اور اب ہم یہاں سے مدگڑنا کی شروع بات کرتے ہیں بلکل شاکر آپ مدگڑنا شروع کروائیے یہ باکس اب دھیری دھیری کھلنے شروع ہو رہے ہیں اور اس کے بعد کاؤنٹنگ شروع ہوگی اور جب کاؤنٹنگ شروع ہوگی تب دھیری دھیری سلسلے وار طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ تمام سیاسی دلوں کے بیچ جو امیدواری کی تال نیتہ ٹھوک رہے ہیں ان کی واسطویق استطی آخر ہے کیسی اور کس طریقے سے انہیں سمجھا جا رہا ہے لیکن اس پوری ریس 2019 کو شروع کریں تو شام ویدھان سبا سیٹ کی بات کریں لیکن اس سے پہلے تعروف کرا دیں ورند سونی ورش پترکار ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جھوڑ رہے ہیں ساتھی مہیش کمار حسار کے بیرو چیف ہمارے ساتھ چرچہ میں جھوڑ رہے ہیں اور سجیت کمار ہمارے انپوٹ ایڈیٹر میرے ساتھ نویڈا اسٹوڈیو میں موجود ہیں آپ تینوں کا بہت بہت سواگت ہے اور حریانہ ویدھان سبا چناؤ ریس 2019 کے لیے ٹکٹ کے سبھی دعوے داروں نے ٹکٹ کے لیے اپنی اپنی کوششوں کو تیز کر دیا لیکن ان دعوے داروں میں صحیح معنی میں کون بہتر امیدوار ہے جو اپنی علاقے میں بھی اچھی پکڑ رکھتا ہے ریس 2019 کے سروے میں اور کیا ہے جنتہ کی رائے اس ریپورٹ میں دیکھئے ویدھان سبا چناؤ کی تیاری حریانہ میں شروع ہو چکی ہے تیاریاں راجنیتک دل بھی کر رہے ہیں تیاریاں سمبھاوتوں میدوار بھی کر رہے ہیں اور کچھ تیاری جنتہ بھی کر رہی ہے جنتہ کا زور اس بات پر نہیں ہے کہ کس پارٹی کو ووٹ دیں گے بلکہ لوگوں کے بیچ چرچہ اس بات کی ہو رہی ہے کہ ان کے علاقے سے راجنیتک دل کسے امیدوار بنائیں گے اس لیے سب کی نظریں ٹکٹو کے بٹواریں اور امیدواروں کے ناموں پٹکی ہوئی ہیں کون سی پارٹی کسی ٹکٹ دے رہی ہے اس پر چرچہ کر رہے ہیں لوگ اور اسی چرچہ کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے ٹوٹل ٹی وی نے ایک سروے کے ذریعے اور اس سروے میں ٹوٹل ٹی وی کی ٹیم ہر ویدھان سبہ تک پہنچ رہی ہے اور اسی سلسلے میں آج باری ہے تو شام ویدھان سبہ شیطر کی دہاں سے موجودہ ویدھائک ہیں چودری بنسی لال کی پتر ودھو کرن چودری جو کانگرس کی ٹکٹ پر چناؤ لڑ کر ویدھائک بنی کرن کو دوہزار چودہ میں کانگرس ویدھائک دل کا نیتہ بھی بنایا گیا تھا اس کے پہلے کانگرس سرکار میں کیابنٹ منتری بھی رہ چکی ہیں اور اس بار بھی ٹکٹ کی ریس میں شامل ہیں وہی ٹکٹ کی چرچاؤں کے بیچ ٹوٹل ٹی وی کی ٹیم بھی کچھ ناموں کو لے کر لوگوں کے بیچ پہنچی جو ہمیں ملے سماج کے ان لوگوں سے سماجک اور راجنیتک روپ سے جو سکریے ہوں ٹوٹل ٹی وی کی ٹیم نے یہ پورا سروے ساتھ ستمبر کو ایک دن میں کیا ہے ٹوٹل ٹی وی کی ٹیم توشام ویدھان سبھا میں 26 علاقوں میں پہنچی سروے کے دوران لوگوں نے امیدواروں کے نام پر اپنی رائے بتانے کے ساتھ ساتھ اپنی وہ سمسیائیں بھی بتائیں جن سے ان کا روز سامنا ہوتا ہے اس سروے میں ٹوٹل ٹی وی کی ٹیم نے توشام ویدھان سبھا کے قصبائی علاقوں میں پہنچ کر بڑی سنخیہ میں لوگوں سے رائے لی ہے اب تک ٹوٹل ٹی وی کے سروے کی سب سے خاص بات یہی رہی ہے کہ ہمارے سروے حقیقت اور نتیجوں کے بے حد قریب رہے ہیں جس کے پیچھے سروے ٹیم کی محنت اور صحیح نیت کا بڑا یوگدان ہے اور یہی وجہ ہے کہ ٹوٹل ٹی وی پر لوگوں کا وشواز ہر دن بڑھتا جا رہا ہے الیکشن ڈسک ٹوٹل نیوز تو حریانہ ویدھان سبھا چناؤں میں اپنے خاص کارکرم ریز 2019 میں باری ہے توشام ویدھان سبھا کی سروے آپ تک پہنچائیں لیکن اس سے پہلے آپ کو ملواتے ہیں ان سمحاویت امیدواروں سے اور جانتے ہیں ان کی راجنیتک اور ساماجک حیثیت کے کس امیدوار میں کیا خاصیت ہے اور کیسا رہا اس کا راجنیتک سفر ہریانہ میں چڑاؤں کے لیے سیاسی زمین تیار ہو چکی ہے سبھی سیاسی پارٹیوں نے اپنی اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں جیت کا دم بھرنے کے لیے نئے پھرانے سبھی سیاسددان میدان میں تال ٹھوکنے کو بیتاب ہے لیکن ہریانہ کی کماند کسے ملے گی اس کا فیصلہ ہونے میں ابھی وقت ہے لیکن ایک چرچہ جو اس وقت ہر چورہ ہے ہر چوپال پر سنائی دے رہی ہے وہ ہے ٹکٹ کی چرچہ کہ کس سیٹ سے کس کو ٹکٹ ملے گا کون ہوگا سبھی کے مکھیا کا بھاگ ویدھاتا یہ جاننے کے لیے ٹوٹل نیوز کے ٹیم تے رول رہی ہے ہریانہ کی عوام کی نمز کون کے سیٹ سے کتنا آگے ہے ٹکٹ کی اس ریس میں جاننے کے لیے آج بات تو شام ویدھان سبھاک شیطر کی اس سیٹ پر کانگریز میں سمبھاویت امیدواروں کی بات کریں تو ہمیں اس سیٹ پر کانگریز میں دو سمبھاویت نام ملیں جن میں کنن چودھری اور ایک بار پھر اپنے قسمت آج بانے کو تیار ہیں کنن چودھری بھیوانی زلے کی کانگریز پارٹی خددہور نیتا ہے کنن چودھری کانگریز ویدھائک دل کی نیتا رہ چکی ہیں اور تو شام ویدھان سبھاک شیطر سے کانگریز پارٹی کی موجودہ ویدھائک ہیں کنن چودھری پور مکہ منتری بنسی لال کی پتر ودھو ہیں اور سورگی سوریمت سنگھ کی پتنی ہیں کنن تو شام سے لگاتار چار بار سے ویدھائک ہیں کانگریز میں دوسرے سمبھاکت امیدوار ہیں کمال پردھان جو ٹکٹ کی ریس میں ہیں کمال پردھان پورو سانسط جگبیر سنگھ کے بیٹے ہیں دیوانی سے کانگریز پارٹی کے زلہ ادھکش بھی رہ چکے ہیں کمال پردھان کمال پردھان لمبے سبے تک کلدیب بشنوئی کے ساتھ چڑے رہے اور ورطمان میں ایک کرر چودھری کے مکہ سا یوگی ہیں اب بات کرتے ہیں بی جے پی کے امیدواروں کی دو شام ویدھان سبھا سیٹ سے بی جے پی کے تین سمبھاویت پرتیاشی ہیں بی جے پی کے پہلے سمبھاویت دعویدار ہے مکیش گوڑ مکیش گوڑ بی جے پی کے پرانے کارے کرتا ہے اور بھارتی جنتہ یوہ مورچہ کے پردیش ادھکش رہ چکے ہیں ورطمان میں مکیش گوڑ بی جے پی کے پردیش سچیو کے پت پر کابز ہے بی جے پی کے دوسرے سمبھاویت امیدوار ہے ترون جین جو ٹکٹ کی ریس میں ہے ترون جین سال دوہزار دس سے دوہزار اٹھارہ تک ہریانہ کے اگروال ویش سماج کے یوہ پردیش ادھکش پت پر رہی ہیں ترون جین سال دوہزار دس سے لگاتار بھیبانی کے یوہ سنگٹن مورچہ کے ادھکش پت پر کابز ہے سال دوہزار بارہ سے لگاتار ترون جین ہریانہ کے اکھل بھارتی جین مہا سمیلن کے یوہ پردیش ادھکش کی پت پر تینات ہے ترون جین سال دوہزار چودہ سے دوہزار سترہ تک یوہ آئی این ایلڈی پارٹی میں پردیش کوشہ ادھکش کے پت پر بھی رہے ہیں جے جے پی پارٹی گھٹن کے ساتھ ہی ترون جین جے پی میں شامل ہو گئے برتباد میں ترون جین بی جے پی میں ہے اور توشام ویدھان سبح سے بی جے پی کے پربل دعویدار ہیں بی جے پی میں ٹکٹ کے تیسرے سمبھاوید دعویدار مہیندر کیرو ہیں مہیندر کیرو مولدہ سانسط دھرمویر سنگھ کے پرسنل اسسٹنٹ ہیں لمبے سمیے سے چودری دھرمویر سنگھ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مہیندر کیرو زلا پارشت بھی رہ چکے ہیں وہی بات اگر جے جے پی کے کریں تو جے جے پی میں ہمیں تین نام ملے جن میں راجیندر گاندھی اپنی قسمت آزمار ہیں راجیندر گاندھی پردیش کانگریس اپادیاکش کے پت پر بھی رہ چکے ہیں راجیندر گاندھی جے پی سندکشک آجے چوٹالا سے لمبے سمیے سے چڑے رہے اور دوشن چوٹالا کے نزدیکی مانے جاتے ہیں جے جے پی میں دوسرے سمبھاوید امیدوار ہیں کرشن بجینہ جو ٹکٹ کی ریس میں ہیں کرشن بجینہ جے جے پی پارٹی میں ابھی نئے سکری ہوئے ہیں کرشن بجینہ تو شام حلکے کی گاؤں کرشن بجینہ کے نباسی ہیں جے جے پی کے تیسے سمبھاوید دعویداروں میں ریشیپال فوگاٹ کا رام چل رہا ہے ریشیپال فوگاٹ سال دوہزار چودہ میں انیلوں میں شامل ہوئے تھے جے جے پی کے گھٹن کے ساتھ ہی ریشیپال فوگاٹ جے جے پی میں شامل ہو گئے ریشیپال فوگاٹ دوشن چوٹالا کی ریلی بھی کرا چکے ہیں وہی بات اگر انیلوں کی کریں تو انیلوں میں دو سمبھاوید دعویداروں کے رام سامنے آ رہے ہیں انہیں پہلا نام ہے سنین لامبا کا سنین لامبا لگاتار کئی سالوں سے انیلوں کے بھیوانی زلہ ادھیکش کے پت پر کابیز ہیں سنین لامبا پور مکہ منتری اوپرکاش چوٹالا کے رشتے دار ہیں اور چوٹالا پریبار کے نزدیکی مانے جاتے ہیں سنین لامبا انیلوں کی ٹکٹ پر توشام سے ویدھان سبح چناؤ بھی لڑ چکے ہیں انیلوں کے دوسرے سمبھاوید امیدوار ہیں انوپ باغنوالا انوپ باغنوالا انیلوں کے پرانے کرمت کارکرتا مانے جاتے ہیں انوپ باغنوالا انیلوں کے راشتی کارکارنس دس کے پت پر کابیز ہیں اور تین بار انیلوں کے توشام سے حلکہ ادھیکش بھی رہ چکے ہیں پتہ دیکن سبھی ناموں کو لے کر ٹوٹال نیوز نے سروے کیا ہے اور انہی ناموں پر جنتان اپنی رائے دی ہے اور جنتان نے کس پارٹی کے کس امیدوار پر کتنا بھروسہ جاتایا ہے یہی دیکھنے کو ملے گا آپ کو ٹوٹال نیوز کے سروے میں الیکشن ڈیسٹ ٹوٹال نیوز تو یہ ریس ہے ہریانہ ویدھان سبھا چناؤ کی یہ ریس ہے ٹکٹ کے داویداروں کی اور یہ دور بتاتی ہے کہ وہ اپنی پارٹی میں اپنے حلکے میں ٹکٹ کی ریس میں کتنے آگے ہیں اور کتنے پیچھے ہیں دراصل ریس 2019 میں ہم یہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آج اسی کڑی میں باری ہے توشام ویدھان سبھا سیٹ کی لیکن سجید کمار توشام ویدھان سبھا سیٹ کی بات کر رہے ہیں ہریانہ ویدھان سبھا چناؤ جس طریقے سے نظر آ رہا ہے ابھی حالکہ تاریخوں کا تاریخیں اناؤنس نہیں ہوئی ہیں لیکن جو لبو لواب ہریانہ کے سیاست میں نظر آ رہا ہے اس میں توشام ویدھان سبھا سیٹ کیا بی جے پی کے لیے ایک میل کا پتھر ہے ایک چناؤتی کا پتھر ہے دیکھیں توشام ویدھان سبھا چھیتر ابھی تک بی جے پی کے لیے بڑی چناؤتی وہاں رہی ہے اور بی جے پی کا وہاں زیادہ پربھاو کبھی دیکھنے کو نہیں ملا لیکن دو ہزار انیس میں جو ابھی لوگ سبھا چناؤ ہوئے ہیں اس میں پورے بھیوانی مہیندرگر بھیوانی لوگ سبھا چھیتر جو ہے نو بی جہان سبھا سیٹے آتی ہیں نو کی نو میں بی جے پی بڑھت پر ہے کوئی بھی ایسا بی جہان سبھا چھیتر نہیں ہے جہاں پر کانگریس نے لیڈ کیا گیا لیڈ کیا ہو اور توشام اس میں سے ایک سیٹ ہے جہاں پر 35 ہزار کے قریب اوٹوں سے پیچھے ہے 30 سے 35 ہزار اوٹوں سے پیچھے ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بنسی لال پریوار کا گڑھ مانی جاتی ہے توشام اس بی جہان سبھا چھیتر میں بھی بی جے پی آگے چلی جاتی ہے اور کانگریس جو ہے 30 سے 35 ہزار اوٹوں سے پیچھے ہو جاتی ہے تو سوال یہ ہے کہ جو بی جے پی کے لیے جو چنوٹی ہوتی تھی جو بی دھان سبھا چھیتر اب وہاں بی جے پی دوسروں کے لیے چنوٹی بن کر سامنے آ کھڑی ہوئے اب دیکھنا ہوگا کہ یہ بنسی لال پریوار کی سیٹ رہی ہے وہاں سے ان کے پریوار کے ہی لوگ زیادہ تر بار جیتے رہے ہیں بنسی لال خود یہاں سے چھے بار چناؤ جیتے تین بار ان کے بیٹے سرین سنگھ چناؤ جیتے اب ان کی پتر ودھو دو بار چناؤ جیت چکی ہیں دو ہزار نو اور دو ہزار چودہ میں صرف دو بار اس سیٹ پر دھرم بیر سنگھ چناؤ جیتے ایک بار اس سمیں جیتے انیس سو ستاسی میں جب ہریانہ وکاس پارٹی بنائی تھی بنسی لال نے اس سمیں کانگریس کی ٹکٹ پر جو ہے دھرم بیر سنگھ چناؤ لڑے اور بنسی لال کو وہاں پر انہوں نے چناؤ ہرا دیا تھا لوگ دل سے چناؤ لڑے تھے دھرم بیر سنگھ اور کانگریس میں تھے بنسی لال اس سمیں انیس سو ستاسی میں ان کو ہرایا تھا لیکن دوبارہ جب انہوں نے پارٹی بنائی تھی ہریانہ وکاس پارٹی تو اس سمیں جو ہے دھرم بیر سنگھ چناؤ کانگریس پارٹی سے لڑے اور جیتے اور سریندر سنگھ کو وہاں سے چناؤ ہرایا تھا تو دو بار یہاں سے دھرم بیر سنگھ بیدھائک رہے اور موجودہ سمیں میں وہ بھیوانی لوگ سبہ چھتر سے بیجے پی کے سانسد ہیں اور پچھلی بار بھی سانسد چنے گئے تھے دوہجار چودہ میں بھی اور دوہجار انیس میں لگاتار دوسری بار سانسد چنے گئے ایک بات اور ہے کہ پچھلا جو چناؤ تھا دوہجار چودہ کا بیدھان سبہ کا وہاں بیجے پی امیدوار بہت پیچھے چلا گیا تھا وجہ اس کی تھی کہ دھرم بیر سنگھ کے جو بھائی ہیں وہ نردلی وہاں پر چناؤ لڑ گئے تھے نردلی چناؤ لڑنے کی وجہ سے بیجے پی امیدوار کو جو اوٹ ملنا چاہیے تھا وہ اوٹ نہیں ملا اور راجبیر سنگھ لالا جو ان کے بھائی ہیں ان کو زیادہ مت مل گیا اور تیسرے نمبر پر وہ تھے لیکن بہت کم متوں کے انتر سے جیسے کی آنتیس ہزار چار سو ستتر مت آئینلڈی امیدوار کملا رانی کو تھا تو آنتیس ہزار چار سو ستائیس مت جو ہے راجبیر سنگھ لالا کو تھا تو کہیں نہ کہیں جو ہے بیجے پی کو جو اوٹ ملنا چاہیے تھا وہ نردلی میں ٹرانسفر ہو گیا ہے تو اس بار اگر ایسی استطیق نہیں رہی تو بیجے پی جو ہے وہاں چاہے کہے کرن چودری کے لیے یا بنسی لال پریبار کے لیے بڑی چنوتی کے روپ میں سامنے اُبھر کر آ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن ویریندر سونی جس طریقے سے پہلے چودری بنسی لال اور پھر لمبی پاری سوریندر سنگھ نے بھی یہاں سے سیاسی طور پر کھیلی اور کرن چودری بھی ایک لمبا سیاسی سفر تو شام ویدھان سفر سیٹ سے سفر انہوں نے کیا ہے کیا لگ رہا ہے کہ ابھی بھی یہ کانگریس کا ایسا گڑھ ہے جو بیجے پی کے لیے ایک بڑی چنوتی ہے ہریانہ ویدھان سفر چناؤں دوہ جار امنیس میں نشید روپ سے میں ایسے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے بڑی چنوتی مانتا ہو دیکھیں لوگ سفر چناؤں کی ستی بھین تھی اس سوالے نریندر مودی چہرہ تھے لیکن جب تشام ویدھان سفر کی بات کریں تو تشام میں آج تک بھارتی جنتہ پارٹی جتنے بھی چناؤں ہیں دوسرے نمبر پر بھی نہیں آئی مطلب بھارتی جنتہ پارٹی وہاں چنوتی دینے کی ستی بھی نہیں آئی اور یہ بار ٹھیک ہے کہ 2014 کے چناؤں میں جو بھارتی جنتہ پارٹی پر جاتے تھے وہ چھٹے نمبر پر آ تھا اس کی جوانہ جبت ہو گئی تھی تو یہ دیکھا جائے تو ویدھان سفر چناؤں کی اگر درشتی سے دیکھیں تو بھارتی جنتہ پارٹی بہت پیچھے ہے اور ابھی بھی بھی ستی تھی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا توشام میں کوئی سنگڑھن نہیں ہے تو سنگڑھن کی جو ایک روپتہ ہونا چاہی وہ بھی نہیں ہے آج جن اشیباد یاترہ آئی تھی وہاں توشام میں بھی تو تب درمبیر سنگھ بھی تب بھی مکھے منتری کے ساتھ نہیں گئے تھے حالانکہ وہ سانسر ہیں تو انہوں نے بیماری کا بہانہ بنا کر توشام میں جانے سے انکار کر دیا خارن یہ ہے کہ وہ اپنے پی اے مہندر کو بھی وہاں سے چناؤ گڑھانا چاہتے ہیں اور دوسرے بھی دعویدار تھے تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ جا کر میں کوئی برا بنوں کسی کے پکش میں یا کسی کے بھروت میں کھڑا ہوں تو بھارتی جنتہ پارٹی کا وہاں سنگڑھن بہت کمجھو رہا ہے گرن چودری باسطک روپ سے مہام بجموت بانی جاتی ہیں دیکھیں 1986 کے چناؤ میں جب اپ چناؤ ہوا تھا چودری بنسی لال جی 80,000 ووٹوں کے اندر سے جیتے تھے تب لوگ دل کے پرتیاشی سروپ سنگھ کو صرف چار سے کچھ اوٹ ملے تھے تو یہ چودری بنسی لال کے پریوار کا گڑ رہا ہے اور ویدانس بات چناؤ کی درشتری سے دیکھا جائے تو کرن چودری نے وہاں وکاسی بہت زیادہ کر رہا ہے لوگ کرن چودری کے روپ میں ایک آستہ بیاک کرتے ہیں بارتی جنتہ پارٹی کے وہاں پرتیاشی اس لیے زیادہ ہیں کیونکہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اس میں شہد منوولہ جی کا وہاں کرشمہ چل جائے لیکن سنگھٹن کی درشتری سے دیکھیں تو وہاں بارتی جنتہ پارٹی کمجور ہے اور پرتیاشی عویشہ جا رہا ہے جو کچھ پرتیاشی جو بیوانے میں جن کو ٹکٹ نہیں ملے گی وہ سوچتے ہمیں تو شام سے مل جائے جن کو دادری میں ٹکٹ نہیں ملے گی وہ سوچتے ہمیں تو شام سے ٹکٹ مل جائے تو اس لیے ٹکٹ کے دعوے دار ہر پارٹی میں زیادہ ہیں اور وہ قطار دیرے دیرے بڑھی رہی ہے لیکن محش آپ تو چونکہ گراؤنڈ زیرو کی ریپورٹ کرتے ہیں آپ یہ ہمیں بتائیے تو شام ویدھان سبا سیٹ جسے کانگریس کا گڑھ یا یوں کہیں کہ بنسی لال پریوار کا دراصل گڑھ ہے کیا اس پریوار سے لوحہ لینے کے لیے بی جے پی اس تیاری کے ساتھ ہے چونکہ پچھلی بار کا تو نتیجہ اگر جس طریقے سے سجید کمار نے بھی پتایا کہ آپسی فوٹ جو پڑ گئی بی جے پی کے اندر اس کا خامیازہ بی جے پی کو بھوکتنا پڑا تھا دیکھیں ساتھ اور سے بات کری جا سکتے ہیں کہ تو شام ویدان سباک شیطر میں وہ پرستیتیاں نہیں ہیں جو باقی حریانہ پردیش کے دوسرے ویدان سباک شیطروں میں دیکھنے کو ملتی ہیں سنگٹھن کے لحاظ سے بھارتیہ جنتا پاٹی جس طریقے سے خود کو تیار کیے ہوئے ہیں وہ کم سے کم اس طرح کی جو نیٹ ورکنگ ہے وہ تو شام ویدان سباک شیطر میں دیکھنے کو نہیں ملتی اور اس کا ایک سب سے بڑا اور ایک آلک کارن ہے دھرمویر سنگھ چونکہ پچھلی بار بھی بھارتیہ جنتا پاٹی سے سانست تھے اور اس علاقے سے وہ راجمیتی کرتے ہیں تو ایسے میں وہ اپنے ہی لوگوں کو سیٹ کر کے رکھتے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کے ذریعے سنگٹھن پر اپنا قبضہ رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر وہ نیٹ ورکنگ مانی جائے اگر وہاں پر مضبوطی مانی جائے تو دھرمویر سنگھ کی ویکتکت جو مضبوطی ہے وہ مانی جائے اور ساتھ اور جس طریقے سے ان کے پرسنل اسسٹینٹ مہندر کیرو خود جو ہے ٹکٹ کی ریس میں شامل ہو چکے ہیں تو یا تو دھرمویر سنگھ خود اپنے بھائی کو سامنے کر رہے ہیں یا اپنے جو بھروسے مند ہیں مہندر کیرو اس کو سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ تمان دوسرے امیدوار بھی جو ہے دھرمویر سنگھ کا آشرباد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو فرق سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ بھارتی جانتہ پارٹی کا اپنا سنگٹن وہاں اتنا مستہدی سے اتنا مضبوطی ساتھ کھڑا نہیں نظر آرہ جتنا دھرمویر سنگھ کا اپنا جو سنگٹن ہے اپنا جو نیٹوک ہے وہ وہاں پر اپنی مضبوطی دکھانے کا کام کرتا ہے اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ دھرمویر سنگھ اپنے بھائی کو چناوی میدان میں اتارنے کا کام انہوں نے پچھلی بار کیا تھا جبکہ وہ خود بھارتی جانتہ پارٹی سے سان سکتے ہیں آزاد امیدوار کی روپ میں انہوں نے اپنے بھائی کو چناوی میدان میں اتارنے کا کام کیا اور اس بار اگر بھائی نہیں بھی ہو تو پرسنل اسسٹینٹ کو سامنے رکھنے کی کوشش ہو سکتا ہے کہ دھرمویر سنگھ کی طرف سے کی جائے تو ساتھ طور سے جو سمجھنے کی بات ہے بھارتی جانتہ پارٹی کا اپنا سنگٹن بہت مضبوط نہیں ہے لیکن دھرمویر سنگھ کا جو نیٹوک ہے وہ زیادہ مضبوطی دکھارا ہے اور ساتھ طور سے یہ بات بھی ظاہر کی جا سکتے ہیں کہ تمام دوسرے بھارتی جانتہ پارٹی کے مضبوط امیدواروں کو ٹکٹ حاصل نہیں ہوگی وہ توشام بھارتی جانتہ پارٹی کی طرف سے انہیں لگتا ہے کہ توشام بھی ہوا کی لہر کے ساتھ چلے گا اور بھلے ہی پارٹی کا سنگٹن وہاں کمزور ہو لیکن لہر کے ساتھ جو ہے بی جے پی کا ووٹ میں حاصل ہوگا جس طریقے سے لوگ سبھا میں بمپر ووٹنگ یا پر بی جے پی کے فیور میں ہوئی اسی طریقے کا ووٹنگ ٹرینڈ ویدان سبھا میں بھی دیکھنے کو ملے گا اور کسی بھی امیدوار کو اگر بھارتی جانتہ پارٹی ٹکٹ دے کر چونہو میدان میں اتارنے کا کام کرے گا کیا جائے گا پارٹی کی طرف سے تو یقیناً اس لہر کا فائدہ سنشیپ میں اگر مہش ہم آپ کی بات کو سمجھ پا رہے ہیں تو سیدھا سا مطلب یہ بی جے پی ورسیس کانگریس نہ ہو کے دھرمویر پریوار ورسیس چودھری بنسی لال کا پریوار یہ حریانہ مدان سبھا چناؤں میں توشام کا گھنٹ سمجھنا تھا لیکن اس لیچ کاؤنٹنگ سینٹر کی گھنٹی بچ چکے کاؤنٹنگ سینٹر تیار ہے کاؤنٹنگ سینٹر تیار اور سیدھا رکھ کر رہے ہیں شاکر کا شاکر مدگڑنا شروع ہو گئی نتیجہ کیا نکل گیا ہے پہلا جب بلکل اور پہلا نتیجہ کاؤنگریس پارٹی سے اور سمبھاوت ناموں کے طور پر کرن چودھری اور ایک نام کمل پردھان کا کمل پردھان محس 3.4-5 فیصد لوگوں کا سمرتھن انہیں ملا اور ریس یہ جیت رہی ہے کرن چودھری 96.55 فیصد لوگوں کے سمرتھن کے ساتھ تو ٹوٹل ٹی وی کا یہ اپینین پول ہے ہریانہ ویدان سبھا چناؤ دوریا اور انہیں اس کے سمبھاوت امیدوار میں کاؤنگریس کا جو اپینین پول ہے اس میں کرن چودھری سب سے زیادہ 96.55 فیصدی کے ساتھ پہلے ستھان پر ہیں اور دوسرے نمبر پر کمل پردھان پیچھے بہت پیچھے 3.45 فیصدی کے ساتھ ٹوٹل ٹی وی کے اس اپینین پول میں کاؤنگریس کی اور سے کرن چودھری سب سے آگے کھڑا ہوا نام سامنے آیا ہے سجید کمار یہ تو اس پر کیا ہی جا رہا تھا کہ اگر کاؤنگریس کی بات ہوگی سب سے پہلے جو نام ہوگا وہ کرن چودھری کا ہوگا پہلے نمبر پر کرن چودھری اور پیچھے بہت پیچھے انہی کے سہیوگی کمل پردھان دیکھیں وہاں پر بلکل لوگوں کو یہ من میں ہے یا امید ہے یا جیسا کی پہلے سے چلا آ رہا ہے یہ منسی لال پریوار کے ہی امیدوار کو وہاں ٹکٹ ملتی رہی ہے اور کرن چودھری وہاں کی موجودہ بیدھائیق بھی ہیں اور دو بار سے لگاتار چناؤ بھی جیتی ہیں بیدھائیق دل کی نیتا بھی ابھی تھی ابھی کچھ دن پہلے ہی بھوپین سنگھ ہڈڈا کو کانگریس نے بیدھائیق دل کا نیتا بنایا تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو پریوارک وہاں پر قبضہ ہے یا پریوارک پربھاؤ ہے اس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ صرف جو ہے کرن چودھری کو ہی وہاں سے ٹکٹ ملے گا اس لیے کانگریس کو اوڑ دینے والے یا کانگریس کے سمرتھن کرنے والے یا کرن چودھری کو جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں سے چناؤ لڑے وہ سب ان کو اوڑ دے رہے ہیں کمل پردھان وہاں سکری جرور ہیں کانگریس سے جڑے رہے ہیں لمبے سمیہ سے راج نیت کر رہے ہیں اور جب ہچکا بنی تھی تھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کلدیب بسنوئی کے ساتھ چلے گئے تھے جب پارٹی مرج ہوئی تو دوبارہ وہ کانگریس کے ساتھ ہیں تو کئی نہ کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ کمل پردھان ٹکٹ کی ریس میں بہت پیچھے ہیں وہاں سے اس لیے جو ہے جہاں دہ تر لوگوں نے کرن چودھری کے نام پر شحمتی جتائی ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر وہاں پر کرن چودھری کو کانگریس اپنا امیدوار بنائے 96.55 فیصد لیکن ورند سونی کیا یہ اس لیے ہے چونکہ وہاں کی جو لڑائی ہے وہ بنسی لال پریوار سے لڑنی ہے تو امیدوار کو پسند اگر کوئی کرے گا جنتا کوئی امیدوار کو پسند کیا جائے گا تو وہ امیدوار ہونا چاہیے بنسی لال کے پریوار سے کانگریس کے خیمے سے کیا اس لیے کرن چودھری سب سے آگے ہیں کرن چودھری کو وہ پرواریک پرشت بومی کا تو لاب ملتا ہی ہے لیکن انہوں نے تشام میں وکاس بہت کرائے ہیں اور یہ دیکھ لیے وہاں کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ چودھری بنسی لال سے جیدہ جو وکاس کرائے ہیں وہ کرن چودھری نے تشام میں کرائے ہیں وہاں جتنے میں بزرگ ہے جن سے بھی بات کیے جائے وہ کرن چودھری کو وکاس کے ناتے مانتے ہیں اور کرن چودھری کو دیکھ یہ کبھی مجبوت ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ بھی مانتے ہیں کہ وہ بہت مجبوت ہیں جو جارو اور سنگرشن میں ہیلا ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے کچھ لوگوں کی اچھا تھی کہ کرن چودھری کو بھارتی جنتہ پارٹی میں لائے جائے تو اس کے پریاس بھی ہوئے تھے لیکن وہاں جو ہے پہلے چودھری دھرمویر سنگھ بھی ہیں اور وہ جے پی دلال بھی ہیں تو اس لیے کرن چودھری نے کوئی وہاں اچھا نہیں جتائی تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہونے کے جو حالانکہ کافی افعائی اٹھتی رہی ہیں لیکن ان اٹھکروں پر اب ویرام لگ گیا ہے اور کرن چودھری اب نشید روپ سے پربائی روپ سے وہاں کام کر رہی ہیں اور ان کا چنو تب ہی اٹھ سکتا ہے بیوانے کے اندر کہ وہ اس بات کا پرباب دیں کہ وہ مکھے منتری پت کی دعویدار ہے تو شام میں یہی مدہ رہے گا کہ وہ مکھے منتری پت کی دعویدار ہے اور اس بات سے ان کا الیکشن کے اندر ایک نئی جان آئے گی حالانکہ دیکھئے بھوپیندر سنگھ ہوڑا ہوں چاہے تو ان کی اپنی ایک چھوی رہی ہے اپنا ایک پرباہو رہا ہے کرن چودھری کا اپنا ایک الگ ستتہ ہے ویرند سونی ویرند سونی کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ منوہر لال خٹر سے چونکہ سیدھی فائٹ اگر کانگریس کو کرنی ہے پردیش کے لیول پر اگر کانگریس کو ستہ میں دوبارہ آنا ہے تو کیا کرن چودھری کو اپنا ویدھان سبا چناؤ جیتنے کیلئے بھی مکہ منتری کے چہرے کی طور پر پر پروجیکٹ کرنے کی قوایت کی جائے گی یا افواہ کی جائے گی یہ آپ کہہ رہے ہیں بلکل 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 اس کا یہ کارن ہے کہ وہاں بھارتے جنتہ پارٹی کا پرباہو کو بلکل ختم کرنے کے لیے کرن چودھری یہ پرباہو دے گی کہ وہ اپنے سمودھائے کی بھی بہت بڑی سنگرشیل لیتا ہے اور وہ مکہ منتری پر کی لڑائی لڑ رہی ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھارتے جنتہ پارٹی پھولی طاقت لگائے گی نریندر مہدی کی چھوی کا لاب لے گی منورلہ جی کی بھی جو جب چھوی بنی ہے اس کو بنانے کا پریاس کرے گی تو اس لیے پر جس طرح لوگ سباہ چوناؤ کے اندر وہاں کرن چودھری پچھڑ گئی تو اس لیے وہ اس بات کا پریاس کریں گی کہ اگر کانگرس ستہ میں آئیں گی تو مکھے منتری پت کی پرباوی داوے دار ہوں گی اور اس کا جو ہے وہاں پر بڑا ایموشنل پرباو پڑنے والا ہے اور ان کو سانو ہوتی بھی ملے گی اور ان کی سنگرشل چھوی بھی کام آئے گی ٹیک ہے لیکن مہش یہ لڑائی کیا توشام کے اندر اور چکی اب تو کانگرس کے اندر سے جو نام نکل کیا ہے وہ کموویش کرن چودھری کا ہی نام ہے دوسرا جو نام ہے وہ بہت پیچھے ہے وہ نام کمال پردھان کا تین نشملب چار پانچ فیصدی اس کی ایک بڑی وجہ کیا اب یہ مان کر چلیں کہ ہریانہ ویدھان سبا چناؤ کے اندر توشام ویدھان سبا سیٹ میں دراصل دو پریواروں کی جنگ ہونے والی ہے ایک پریوار ہے چودھری بنسی لال کا اور دوسرا دھرم بھی دیکھیں سب سے پہلے تو دو ناموں کے معاملے کو سمجھ لیجئے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک بات چلی تھی جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو سکتی ہیں کرین چودھری لگاتار بی جے پی کے سمپرک میں تو اس سمیں ایک آشنکہ ضرور یہاں پر پیدا ہوئی تھی کہ اگر این وقت پر کرین چودھری اگر بھارتی جنتہ پارٹی کا دامندھام لیتی ہیں تو پھر کانگرس پارٹی کا توشام ویدان سبا میں جھنڈا اٹھانے کا کام کون کرے گا یہی وجہ تھی کہ کامل پردھان کے نام کو جو ہے ایک امیدوار کے روپ میں ایک دعویدار کے روپ وہاں پر ساتھ میں لیا گیا اور جس کے وجہ سے اس پورے سمکرن کو سمجھنے کی کوشش کی گئی حالانکہ کامل پردھان خود یہ بات پکھو بھی جانتے ہیں کہ توشام ویدان سبا شیطر میں کرین چودھری کا رہتے ہیں ان کا جو پربھاو ہے وہ اوپر نہیں آ سکتا اور یہی وجہ ہے کہ کامل پردھان خود بھیوانی ویدان سباک شیطر سے اپنے لئے ٹکٹ چاہتے ہیں اور توشام ویدان سباک شیطر میں وہ کرین چودھری کے مدد کرنے کی بات جو ہے وہ سامنے رکھ رہے ہیں فیلحال یہ بات ابھی تیہ ہو چکے کہ کرین چودھری بھارتی جنتہ پارٹی میں نہیں جا رہی ہیں تمام وہ آشنکائیں خارج ہوئی ہیں اب کانگرس پارٹی میں بنے رہنے کی جو بات ہے وہ کرین چودھری کی سامنے آ رہی ہے اور جس طریقے سے نرازگی بھی سامنے آئی تھی جس طریقے سے کماری شاہل جا اور وہ پہندر سنگھوڈا کو کمان دی جانے کے بعد جس طریقے سے ہاشیے پر ایک طریقے سے کرین چودھری نظر آ رہی تھی اس کے بعد اس بات کی پربل آشنکائیں جو ہے وہ پیدا ہوتی نظر آ رہی تھی کہ کہیں اس نرازگی کے چلتے بی جے پی کا دامن کرین چودھری تو نہیں دھاملے گی یہی وجہ کی امیدوار وہ کوشش کریں گے مقابلہ اگر ہے تو کرین چودھری کے اپنے جو سمرتھک ہیں جو پشتینی سمرتھک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنسیلال پریوار کے وقت سے ان کا ساتھ دیتے چلے آ رہے ہیں اور جو ایک بیروتی گھٹ ہے جو بنسیلال پریوار کے خلاف کی راجنیتی کرتا رہا ہے یا بنسیلال پریوار کے خلاف وونٹنگ کرتا رہا ہے ان لوگوں کو ایک جو کر سادھنے کا کام یہاں پر جو ہے دھرمویر سنگھ کی طرف سے کیا گیا تھا اور اسی کا فائدہ جو ہے وہ آگے چناؤں میں اٹھاتے رہے اسی فائدے کے چلتے انہوں نے اپنے بھائی کو آگے کرنے کا کام کیا تھا اب دیکھنا ہوگا کہ دھرمویر وہاں پر بھارتی دراتہ پارٹی کے کسی سنگٹھن کے امیدوار کو سامنے رکھا جاتا ہے یا دھرمویر اپنے ہی یہ تو بھوش بات آئے گا لیکن اگر کانگریس کی بات کریں مہیش تو کانگریس میں جو سب سے آگے نام کھڑا ہے وہ نام کرن چودری کا ہے سیدھا رکھ کریں گے شاکر کا کانگریس کا ہم نے دیکھ لیا کانگریس کے بعد اگلی پارٹی کونسی ہے پھلکو لگا اگلی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی جس کے تین سمبھاوت نام تھے مہندر کےرو تارون جین اور своего اور یہاں پر تینوں میں ہی کاٹے کی ٹکر ہے موکیش گوڑ کو تیز دشملہ چار دو فیصد لوگوں کا سمرتن مل رہا ہے تارون جین کو اکاتیس دشملہ پانچ تین فیصد لوگوں کا سمرتن مل رہا ہے اور مہندر کےرو کو اٹیس دشملہ شونے پانچ فیصد لوگوں کا سمرتن مل رہا ہے لہذا تینوں ہی امیدوار زبردست ٹکر دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو سمبھاوت امیدواروں کے طور پر بلکل ٹوٹل ٹی وی اوپینین پول ہریادہ ویدھان سبا چناؤ 2019 میں یہ بی جے پی کے سمبھاوت امیدوار ہیں تو شام ویدھان سبا سیٹ سے مہیندر کیرو 38.05 فیصدی کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں اس کے بعد نام آتا ہے ترون جین 31.05.03 فیصدی کے ساتھ دوسرے نمبر پر اور مکیش گوڑ 30.42 فیصدی کے ساتھ تیسرے نمبر پر سجد کمار بی جے پی کے اندر جو تین نام نکل کر یہ سامنے آئے ہیں ان تین ناموں میں مہیندر کیرو بے شک سب سے آگے ہیں لیکن ترون جین اور مکیش گوڑ بہت پیچھے نہیں ہیں اور مہیندر کیرو بھی 38.05 فیصدی کے ساتھ ہی پہلے نمبر پر ہیں کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے پچھلی بار بی جے پی کا کوئی وہاں پر مضبوط امیدوار نہیں تھا یا کہیں جس کو بھی بی جے پی نے امیدوار بنایا وہ اپنے دم پر اتنا اوٹ حاصل نہیں کر سکا اور دھرمبیر کے بھائی جس طریقے سے وہاں پر چناؤ نردلی لڑے اس کا بی جے پی کو نقصان ہوگا تو اس بار جو ہے وہاں پر کئی سمبھاویت امیدوار ہیں جو چناؤ لڑنا چاہتے ہیں باقی سیٹوں کی طرح یہاں پر بھی ہم صرف تین نام دکھا پا رہے ہیں جو ریس میں سب سے آگے ہیں لیکن اس کے علامہ بھی وہاں پر کئی سارے ایسے دعوے دار ہیں جو ٹکٹ کی ریس میں ہیں اور پوری تیاری بھی کر رہے ہیں لیکن مہیندر کے رو کہہ سکتے ہیں نمبر ایک پر ہیں ترون جین نمبر دو مکیز جین فاصلہ جو ہے بہت زیادہ نہیں ہے اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی کسی پر بھی بیچار کر سکتی ہے اور جس طریقے سے ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ جو ہے دھنبیر جو سانسد ہیں بی جے پی کے وہاں وہ اپنے بھائی کو بھی وہاں سے چناؤ لڑوانا چاہتے ہیں تو اگر ان کا بھی نام پارٹی ہائی کمان سے اوپر سے آتا ہے تو دیکھنے والی بات ہوگی ویسے پچھلی بار وہ نردری لڑے تھے اس بار کیا استثیتی بنتی ہے وہ ٹکٹ بٹوارے کے وقت ہی پتا چل پائے لیکن مہیش یہ جو تین نام نکل کر سامنے آئے ہیں مہندر کے روط، ترون جین، مکیش گوڑ تو شام ویدھان سوا سیٹ میں ان کو لے کر اپنے ان کے حلقے میں بی جے بی کے در کس طریقے کیسے گوگاٹ ہے کیونکہ بہت بڑا کوئی سیاسی سفر نہیں رہا ہے ان تینوں نیتاؤں کا دیکھیں جس طریقے سے ہم لگاتار اپنے درشکوں سے بات کر رہے تھے کہ یہاں بھارتیش درنتہ پارٹی کا اپنا جو سنگٹھن ہے وہ کمزور ہے تمام جو پتادکاری نیوک کیے گئے دراصل وہ دھرمویر سنگھ کی طرف سے نیوک کیے گئے ان کے جو اپنے ساتھ ہی ہیں جو پہلے سے لگاتار رادنیتی میں الگ الگ رادنیتک دلوں میں ان کا ساتھ دیتے چلے آئے ہیں انہیں ہی تمام جو پت ہیں بھارتیش درنتہ پارٹی میں سنگٹھن سے جڑے جو پت ہیں وہ انہیں سومب دی گا یہی بجائے کہ وہ نیٹورک دراصل بھارتیش درنتہ پارٹی کا اپنا نیٹورک نہیں ہے وہ جو نیٹورک ہے وہ دھرمویر سنگھ کا اپنا ویک تکت نیٹورک ہے اور اسی کا فائدہ یہاں پر امہندر کیرو کو ملتا نظر آ رہا ہے چونکہ پریبارواد کے مدے کے چلتے جو ہے ہو سکتا ہے کہ دھرمویر سنگھ کو اپنے بھائی کو ٹکٹ دیلا پانے میں وہ سکشم نہیں ہو اگر یہی ٹرینڈ آگے بڑھا تو تمام جو سانسد ہیں کیونکہ نو نو ویدان سباک شیطروں کے ساتھ ایک ایک لوگ سباک شیطر بنتا ہے تو ایسے میں تمام جو دوسرے سانسد ہیں وہ اپنے بھائی یا اپنی دھرم پتنی کو چنم میدان میں اتارنے کی کوشش کر سکتے ہیں ایک سانسد کے انترگت اگر لوگ سباک شیطر کے انترگت اگر نو ویدان سباک شیطر آتے ہیں تو کسی نہ کسی ویدان سباک شیطر میں سب سے زیادہ پربھاؤ ظاہر سے بات ہے کہ سانسد کا ہوگا وہاں وہ اپنے پریبار کے سلسک اتارنے کی کوشش کرے گا اسے ایک گلت ٹرینڈ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر دھرم فیر سنگھ اپنے بھائی کو چنم میدان میں ٹکٹ دے کر نہیں اتار سکتے ہیں تو اپنے پرسنل اسسسٹنٹ کو یعنی مہندر کیرو کو چنم میدان میں اتار سکتے ہیں ٹھیک ہے لوٹیں گے سمپر کٹ گیا ہے اب ویرندر سونی یہ جو چکے تین نام نکل کر سامنے آئے ہیں مہندر کیرو ترونجین اور مکیش گوڑ کا کیا لگ رہا ہے کہ جب ہم بات یہ فائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم بنسی لال پریوار کی بات کر رہے ہیں کرن چودھری کی بات کر رہے ہیں یہ تین نام لگ رہا ہے کہ فائٹ کرنے کے لیے بی جے پی کی طرف سے جو سجھائے جا رہے ہیں جو جنتہ کے بیچ سکبگاہٹ کا وشہ ہے یہ فائٹ کر پائیں گے دیکھیں ابھی تو ایسا نہیں لگ رہا حالانکہ دھرمیر سنگھ کا وہاں پر باؤ ہے اور دھرم سنگھ کا یہ پورا پریاس رہے گا کہ کرن چودھری کو چنو میں گھیرا جائے تو اس لیے ان کے جو پی اے ہیں مہندر کے رو کا نام آ رہا ہے وہ لوگ پیردہ کے شکر پر ہیں لیکن اب بھارتی انتہ پارٹی کو یہ نیتیگت فیصلہ کرنا ہے کہ جتنے بھی نیتاؤں کے پی اے ہیں کیا ان کو ٹکٹ دینا ہے اس میں کافی لمبی سوچی ہے اس میں ڈاکٹر انیل جان کے پی اے گھوڑو گوتم بھی چنو لڑنا چاہتے ہیں پلبل سے تو اس لیے سی ایم او کے بھی کتنے بھی وہاں تینات ہیں کارے کرتا ہیں تو اس لیے بھارتی انتہ پارٹی کو یہ بہت نیتیگت فیصلہ کرنا پڑے گا لیکن ابھی تک دیکھا جائے تو کرن چودری کے مقابلے میں جتنے بھی نام چرچہ میں آ رہے ہیں جو اور بھی نام ہیں وہ جو ہے فیکے پڑتے ہیں بھونے پڑتے ہیں کیونکہ کرن چودری کا بھائی پک پرباہ ہویا ہے ان کی سنگرشیل اور جو جارو چھوی ہے اس کا ان کو لاب ملتا ہے حالانکہ ان کو اپنے پروار کے اندر بھی رنمیر بیدرا ان کے لیے بھی چنوٹی بنے ہوئے ہیں لیکن ان کو ایک جارو جو ان کے اوبر کر آیا اور جو انہوں نے وکاس کر آیا ان کو اندرشید روپ سے اس کا لاب ملے گا اور ابھی انہوں نے دھنیوات دورے میں کیے ہیں جو سانسد چناؤ آنے کے بعد انہوں نے اپنے سمپرک شیلتا میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے اندرشید روپ سے ان کو اس کا لاب ملے گا بلکل لیکن سجید کمار یہ جو تین نام ہیں ایک تو یہ ان میں بہت زیادہ گیپ نہیں ہے آپ نے جیسا کہ پہلے بھی کہا کہ کسی پر بھی پارٹی ویچار کر سکتی ہے لیکن کرن چودھری جیسی شکسیت کے سامنے کیا یہ جو کمزور سنگٹھن کی بات ہم توشام میں کر رہے ہیں بی جے پی کہ کئی کمزور سنگٹھن کی اوپج ہیں توشام بیدان سبھا کے اندر دیکھیں وہاں پر دھرمبیر سنگھ کا جو فیکٹر ہے اس کے بینا بی جے پی کا انمان لگانا بڑا مشکل ہے کیونکہ اگر دھرمبیر سنگھ کا سمرتھن بی جے پی کے امیدوار کو پوری طرح ملتا ہے تو وہ بہت مجبوط استحتی میں وہاں کرن چودھری کے سامنے کھڑا ہوگا دوسری بات چاہے وہ ان کے بھائی ہوں چاہے وہ ان کے پیے ہوں یا بی جے پی پارٹی کے کسی اور بھی سدس سے کو وہاں ٹکٹ ملتی ہے اور اس کو بینا بھتر گھات کے پورا سمرتھن جو ہے دھرمبیر سنگھ کا ملتا ہے تو ایسی استحتی میں وہ مجبوط ٹکٹ کر دینے کی استحتی میں ہوگا لیکن اگر وہاں پر بھتر گھات کی استحتی بنی رہتی ہے دھرمبیر سنگھ کی مرجی کے بینا مرجی کے بینا مطلب ان کی رائے سمری کے بینا لیکن سجید کمار جی آپ کسی کو لیکن دیا جاتا ہے تو وہاں نکھران ہو سکتا ہے مکھے منتری سے دھرمبیر کی اداوت بھی اب تو گاہے بگاہے کھل کر سامنے آ بھی جاتی ہے تو ایسے میں کیا لگ رہا ہے کہ دھرمبیر سنگھ کی مرضی سے ٹکٹ ملے گا یا ان کی مرضی کو کتنی توجہ دی جائے گی ٹکٹ دیکھیں بی جے پی وہاں پر پچھتر پلس کا نعرہ لے کر چل رہی ہے اور پچھلی بار بی جے پی نے اپنے دم پر دیکھا تھا باقی بیدھان سبا چہتروں میں بہت اچھی استحتی تھی بی جے پی کی لیکن بہت کمجور استحتی وہاں پر دیکھنے کو ملی تو سامنے صرف وہ دھرمبیر سنگھ کے بھائی جو نردلی چناؤ لڑے تو اس بار ان سمی کرنوں کو بھی بی جے پی کو دھیان میں لگنا ہوگا یا تو ان کے بھائی کو کسی دوسرے بیدھان سبا سے ایڈجسٹ کیا جائے گا نہیں ہوتا ہے تو کم سکم دھرمبیر سنگھ کی سحمتی سے وہاں امیدوار اتارنے کا کام کر سکتی ہے پارٹی اس کی علامہ ہو سکتا ہے سنگھ شیف میں سمجھے تو دھرمبیر کی ناراضگی بی جے پی کو بھاری پڑ سکتی ہے اس ناراضگی کو دور کرنے کی بی جے پی جرور کوسس کرے گی تاکہ اس بیدھان سبا میں جو پچھلا پردرشن تھا اس کا اور لوگ سبا میں جو اچھا پردرشن ہوا ہے اس طرح کا پردرشن دیلی کی کوسس کرے تو یہ ہریادہ بیدھان سبا چناؤں میں بی جے پی کی بات ہے کانگریس کے بعد ہم نے بی جے پی کی بات کی کہ کانگریس سے تو کرن چودھری کا نام ہے لیکن بی جے پی سے جو تین نام نکل کر سامنے آئے ہیں ان تینوں ناموں میں بہت کم کم فاصلہ ہے تین نام اور ان تینوں ناموں میں اتنا کم فاصلہ کہ کسی پر بھی بی جے پی داؤں لگاتی ہوئی یہاں پر نظر آ رہی ہے نشت طور پر ہریادہ بیدھان سبا چناؤں جس طریقے سے نظر آ رہا ہے اس پورے چناؤں میں اب کانگریس اور بی جے پی کے بعد باری ہے جے جے پی اور انہی لو کی لیکن اس بھی کاؤنٹنگ سینٹر تیار ہے کاؤنٹنگ سینٹر کی گھنٹی بچوں کے اور ہم ایک بار پھر حاضر ہیں شاکر بی جے پی اور کانگریس کے بعد اب باری جے جے پی اور انہی لو کی ہے کس کا لطیقہ سب سے پہلے جن نائک چندہ پارٹی کا ذکر کر لیتے ہیں جہاں تین سنبھاویت نام تھے کرشن بجینہ رشی پال فوگات اور راجندر گاندھی راجندر گاندھی کو محض گیارہ دشملہ ایک دو فیصد لوگوں کا سمرتن ملا ہے تو وہیں رشی پال فوگات کو 38 دشملہ آٹھ آٹھ فیصد لوگوں کا سمرتن ملا ہے اور ریس یہ جیت رہے ہیں کرشن بجینہ پچاس فیصد لوگوں کے سمرتن کے ساتھ تو ٹوٹل ڈی وی کا یہ اپینین پول ہریانہ ویدان سبا چناؤ دو ہجار انیس جے جے پی کے سمبھاویت امیدوار اور سب سے آگے جو نام ہے وہ نام ہے کرشن بجینہ کا پچاس فیصدی کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر اس کے بعد نام آتا ہے رشی پال فوگات 38 دشملہ آٹھ آٹھ فیصدی کے ساتھ دوسری نمبر پر راجندر گاندھی پیچھے ہیں کافی پیچھے گیارہ دشملہ ایک شن ایک دو فیصدی کے ساتھ یعنی گیارہ دشملہ ایک دو فیصدی کے ساتھ سیدھا رکھ کر رہے ہیں شاکر کا شاکر تین پارٹیاں تو ہم نے دیکھ لیا بارے انہی لو کی ہے بلکل انتیم نتیجہ انڈیا نیشنل لوگدل کا اور یہ متگڑنا کا یہ انتیم نتیجہ ہے جس پہ انوب باغنوالا اور سننیل لامبا یہ دو سمبھاویت نام تھے سننیل لامبا کو 33 دشملہ 33 فیصد لوگ کا سمرتھن ملا ہے تو وہیں انوب باغنوالا کو 66 دشملہ 67 فیصد لوگ کا سمرتھن ملا ہے اور ریز جیت رہے ہیں تو انہی لو کی یہ سمبھاویت امیدوار ہے ہریانہ ویدھان سبھا چناؤ 2019 میں انوب باغنوالا 66 دشملہ 67 فیصدی کے ساتھ انہی لوگ سے پہلے نمبر پر اور دوسرا جو نام ہے سننیل لامبا کا ہے 33 دشملہ 33 فیصدی کے ساتھ یہ دو نام ہمیں تو شام ویدھان سبھا سیٹ میں انہی لوگ کے اندر سے ملے ہیں اور کانگریس اور بی جے پی کے بعد اب جے جے پی اور انہی لوگ کی بات ہو رہی ہے اور اس میں جے جے پی کے بعد انہی لوگ میں یہ دو نام نکل کر سامنے آئیں بہت بہت شکریہ شاہ کے ریس تمام جانکاری کے لیے آپ کا فراب سے ملاقات ہوگی اگلے ویدھان سبھا چناؤں کے پورے ریس 2019 کے اپینین پول کو لے کر لیکن اب باری چونکہ بی جے پی اور کانگریس کے جب جے جے پی اور انہی لوگ کی ہو رہی ہے تو اس میں چونکہ انہی لوگ سے نکل کر جنہ نائک جنتہ پارٹی بنتی ہے اور اپنے اس طرح پر ایک ہوا جنہ نائک جنتہ پارٹی نے سجید کمار بنائی ہے ایسے میں کشن بجینہ کہاں فٹ ہوتے ہیں توشام بیدھان سبھا سیٹ کے اندر دیکھیں توشام بیدھان سبھا میں جب لوگ دل تھی تو ایک بار دھرمبیر سنگھ لوگ دل کی ٹکٹ پہ وہاں چناؤ جیتے اس کے علامہ جتنی بھی بار وہاں پر چناؤ ہوا اس میں لوگ دل کے امیدوار نہیں جیتے انیلو بنی انیلو کے امیدوار نہیں جیتے اب جے جے پی انیلو بھی ہے جے جے پی بھی ہے دو دل ہیں ابھی تک انیلو وہاں دوسری پوزیشن پر ہوتی تھی کڑی ٹکر دیتی تھی کانگریس پرتیاسی کو لیکن اب انیلو کی وہ استحتی نہیں لگ رہی کیونکہ بی جے پی مضبوط ہوئی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر کانگریس اور بی جے پی کے بیچ ہی ٹکر دیکھنے کو ملے گی اور انیلو اور جے جے پی کی استحتی پہلے کے مقابلے کمجور ہوئی ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو توسام میں مضبوط استحتی میں انیلو ہوتی تھی وہ اس بار نہیں دیکھنے دوسری بات کنن چودری وہاں پر لگاتار جو ہے بیدھائک بنی ہے دو ہزار پانچ میں وہ پہلی بار جو ہے وہاں اپ چناؤ جب ہوا تو اپنی پتی کی سیٹ پر چناؤ لڑی وہ جیتی پھر دو ہزار نو اور دو ہزار چودہ میں پورا چناؤ اپنے دم پر انہوں نے جیتا تھا اور منتری بھی نہیں ہریانہ سرکار میں لیکن ایک سمسیہ وہاں جو ہمارے سروے کی ٹیم گئی تھی سب سے زیادہ الگ الگ گاؤں میں گئی چاہے کئی سارے گاؤں میں گئی وہاں پر آلمپور ہے شنوا گاؤں ہیں حسن دیورالہ سملی ڈھاڑی ماہو باپورا اسی طریقے سے تمام ایسے گاؤں ہیں یہاں تک کی توسام بہت سارے گاؤں میں گئی وہاں کے لوگوں کی سب سے بڑی سکایت ہے کہ جو پینے کا پانی ہے اس کے لیے ان کو دکت ہوتی ہے تو ہریانہ سرکار میں منتری رہتے ہوئے منسیلال مکھ منتری تھے اور لگاتار وہاں سے اور ایسے میں پینے کے پانی کی سمسیہ پھر بھی وہاں پینے کے پانی کی سمسیہ یا کھیتی کے لیے جو بھی پانی اپلبد ہونا چاہیے پریادتوات وہ اپلبد نہیں یہ دو وہاں کے لوگوں کی سب سے بڑی سمسیہ سامنے آئی ہے اور اس بار جو ہے پچھلے پانچ سال سے کرن چودری بکچ میں ہیں اور اس بار بی جے پی ستہ میں ہے اور دو ہزار انیس میں بھی ایسا انمان دکھ رہا پچھتر پلس کا نعرہ بی جے پی کا ہے تو ان پورے سمی کرن کے ساتھ کرن چودری کا مقابلہ ہوگا تو جو سمسیہ ہیں وہ بھی اس بار کرن چودری سے سوال پوچھیں گی سوال پوچھا جائے گا لیکن وریندر سونی تو شام کی بات ہوتی ہے تو بنسیلال کی بات ہوتی ہے اور کرن چودری چہرہ نظر آتی ہیں لیکن کرن چودری سے فائٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے اگر جے جے پی کی بات کریں تو کشن بجینہ رشیپال فوگاٹ راجیندر گاند یہ تین نام نکل کر سامنے آئے ہیں یہ تین ناموں کے قد کے حساب سے اور پہلی بار چونکہ نئی پارٹی بنی ہے پہلی بار چناؤ فیس کرنے جا رہی ہے لگ رہا ہے کہ کرن چودری کا جو قد ہے تو شام ورہن سبا سیٹ کے اندر اس میں یہ فائٹ ہو جائے گی یہ سجی جی نے بلکل صحیح کہا انڈیان نیشن لوگ دل ہمیشہ دو نمبر پہ رہا ان کا مقابلہ رہتا تھا کرن چودری سے لیکن جب اس دل میں بکھرا ہوا آ گیا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب چاہ انڈیان نیشن لوگ دل ہو یا جندہ ایک جندہ پارٹی ہو ان کو ووٹ دے کر اپنا ووٹ خراب کرنا ہے کارنی یہ ہے کہ یہ مقابلے کی ستھی میں نہیں ہے لوگ یہ چاہتے ہیں یا تو بھارتی انڈہ پارٹی کا ووٹ دیا جائے یا جیتنے والے ایک جس کی سنبھامنا پانے اس کو دیا جائے کیونکہ انڈیان نیشن لوگ دل اور جنہ ایک جندہ پارٹی کہیں مقابلے میں نہیں ہے اور یہاں تک بات کی جائے ابھی جہاں سمسیوں کی بات کر رہے تھے چاہے بھارتی انڈہ پارٹی کے شاسن بھی رہا تو وہاں پینے کے پانی کے علاوہ سچائی کے ساتھوں کا اتنا بھیاپک پربند نہیں ہو سکا اور ایک تکشان کے بارے میں ہے کہ یہ ایک بڑی مہتنون بات ہے یہاں کوئی خاپ نہیں ہے خاپ کی کوئی بھومکہ نہیں ہے ہر گاؤں کی الگ الگ پنچائت ہے ہر جگہ اپنے پنچائت سر وہ چوٹتی ہے اور وہ فیصلہ کرتی ہے یہاں یہی کوئی دس گاؤں کے لوگ کوئی اس طرح گھٹوادہ ہو گیا یا کوئی وہاں کی پنچائت ہو گئی یا اس طرح کا کوئی خاپ بن گیا تو وہاں اس طرح کی بھومکہ نہیں ہے ہر گاؤں جو ہے اپنی بھومکہ ان کی اپنی سطر پر فیصلہ کرتے ہیں تو اس لئے یہاں مقابلہ روچک ہوگا اگر بھارتی جنتہ پارٹی یا کوئی تھوست امیدوار بیدان میں اتارتی ہے جنرائیگ جنتہ پارٹی اور انگیون نیشنل لوگگل سے زیادہ میٹپون یہاں ہوگا کہ درمیر سنگھ کے بھائی یہاں چناؤں میدان میں کھوٹتے ہیں تو یہ چناؤں روچک ہو جائے گا درمیر سنگھ کے پی اے کو ٹکٹ نہیں ملتا تو درمیر سنگھ کا یہ پریاس رہے گا یا ان کے بھائی راجمیر سنگھ لالا کی اچھا رہے گی کہ وہ چناؤں بھشی لڑے کیونکہ ان کی جو لڑائی ہے کرن چودری سے ہے تو درمیر سنگھ سے وہ میدان میں اتریں گے تب ایسی ستیتی میں یہ چناؤں جو ہے اور بھی روچک ہو جائے گا لیکن محیش یہ جو تین نام ہیں جے جے پی کے اور کشن بھجینہ ایسے میں پچاس فیصدی کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر کھڑے ہیں لگ رہا ہے کہ جن مددوں کی بات سجیت کمار اور ویرین سونی نے کہی یہ مددے حاوی رہیں گے دیکھیں ساتھ طور سے مجھے جو لگتا ہے کہ مقابلہ یہاں پر کانگرس پارٹی اور بھارتی دنیتہ پارٹی میں ہی سیدھی ٹکٹر دیکھنے کو ملے گی چونکہ آئین ایل ڈی پہلے چنوٹی میں رہتی تھی لیکن آپ چنوٹی دے پانے میں سکشم نہیں ہوگی آئین ایل ڈی کمزور ہوئی ہے بجے کی ویٹن ہوا جنرہ ایک جنتہ پارٹی میں ایک ہنسہ جو ہے جا چکا اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ چاہے آئین ایل ڈی کی بات کی جائے اور چاہے جنرہ ایک جنتہ پارٹی کی بات کی جائے آگامی سرکار کو لے کر ان کا کوئی بھی یہ نہیں کازہ سکتا کہ وہ اگلی سرکار بنانے جا رہے ہیں تو اس سے کم سے کم جو سکتا میں پہنچنے کی جو بات ہے وہ کم سے کم ان دونوں پارٹیوں کے لیے نہیں ہے حالانکہ وہ سٹی کونگرس پارٹی کی بھی ہے لیکن چونکہ کونگرس پارٹی کے ساتھ کرنچ چودری کھڑی ہیں اور دوشان بیدان سباک شیطر کی آگر بات کی جائے تو وہاں پر جو ہے بنسیلال پریوار کی راجویت ایک بیراست وہاں کھڑی ہے تو اس کا یہی وجہ ہے کہ وہ کونگرس پارٹی آنپر سیدھی ٹکر دینے کی سیدھی میں نظر آ رہی ہے ساتھوں سے جو ہوا اور لہر ہے اس کا فائدہ بھارتی درنتہ پارٹی کو امیدوار کو ملے گا لیکن مجھے یہ بھی ویکٹی کے طور پر سے لگتا ہے کہ درمویر سنگھ کی پسند کا اگر امیدوار چونکہ میدان میں نہیں اتارا گیا تو سنگٹل کی کسی امیدوار کو بھارتی درنتہ پارٹی کے ٹکٹ کے ساتھ درمویر سنگھ یہاں سے جتا کر بھیجنے کا کام کریں گے مجھے اس پر سنشہ ہے مجھے نہیں لگتا کہ راجنیتک دل جو ہے درمویر سنگھ نے خود بھی بت لے ہیں اور آگے بھی بھوشے میں کسی بھی طریقے کے راجنیتک آلات ہو سکتے ہیں لیکن کسی نئے شخص کو یہاں پر بیدھائک بنا کر جتا کر بھیجنے کا کام درمویر سنگھ کریں گے شاید جو باسمک پرستیتیاں ہیں اس میں یہ ممکن نہیں ہوگا درمویر سنگھ کی پسند کا امیدوائی چنانے میں میدان میں اتارا گیا ان کی طرف سے دیئے گئے نام کو اگر ٹکٹ دیا گیا تو ہی یہ ستیتی بن سکتی ہے کہ بیجے پی وہاں سے چنانے جیت کر نکلے برنہ چاہے بہت نیرو مارجن کے ساتھ ہی سہی کرن چودری وہاں پر اپرینٹ پر رہیں گی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے سگٹن کی کمزوری ان کی سب سے بڑی دکت بنے گی اور چونکہ کرن چودری کا نام بڑھا ہے بنسیلال پریبار کی ویراثت ان کے ساتھ کھڑی گئے تو اپرائد یہاں پر کرن چودری کو ملے گا اور بیجے پی اسی پرستی میں جیت سکتی ہے کہ اگر دھرمویر سنگھ کی پسند کے امیدوار کو یا جو نام دھرمویر سنگھ کی طرف سے دیا جائے جو کی ساتھ طور سے ڈمی نام ہوگا وہ امیدوار ہی چونانو میدان میں جیت حاصل کرسا اگر دھرمویر سنگھ نے این وقت پر ہاتھ پیچھے گھیچ لیا تو یقینا جو ہے بی جے پی حاصل جیت حاصل کرنے میں سکشم نہیں ہوگی ٹھیک ہے چلیے شکریہ مہش اس تمام باتچیت کے لیے ویرین سونی آپ کا بھی اور سجید کمار آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تو یہ تو بات ہوئی ہریانہ ویدھان سبہ چونانو دوہجار انیس میں ریس توشام ویدھان سبہ سیٹ کی تھی اور اس توشام ویدھان سبہ سیٹ کی ریس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اس ریس کے اندر 2019 کے ہریانہ ویدھان سبہ چونانو ریس کے اندر توشام ویدھان سبہ سیٹ کے اندر تمام سیاسی دلوں میں امیدواروں کا دم بھر رہے ہیں ان کی ریس آخر کیسی ہے کل پھر حاضر ہوں گے کسی اور ویدھان سبہ میں سیاسی پورا لیکھا جوکھا لے کر تب تک کے لیے دیجے اجازت دیکھتے رہیے total news